موسیقی اس کو طاقت بر بنایا گیا انیس سو چورانوے سے حکومتوں نے نجائس مہائدے کیے تمام مہائدوں کو سامنے لائے جائے ان مہائدوں کے پیسے عبام کیوں دے حافظ نیمور ایمان کا پنڈی دھرنے کے چوہتے روز شرکہ سے کھٹا امیر جماعت اسلامی کا حکمران طبقے کے لیے تیرہ سو سیسی کی گاڑیوں کے استعمال کا مطالبہ حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا آج پھر سیکشن ہوگا حکومت نے جماعت اسلامی کا اہم مطالبہ مسترد کر دیا وزیر طبانائی عویس لغاری نے کہا آئی پی پیس کے مہائدے کسی صورت تبدیل نہیں کیے جائیں گے آئی پی پیس سے مہائدوں کو سی پیک جتنا اہم قرار دے دیا لاہر پولس نے جماعت اسلامی کی خواتین کارکنوں کو پنڈی جانے سے روک دیا خواتین ورکرز کا لاہر ملتان روٹ پر دھننا ترزمان کا کہنا ہے جہاں کافلوں کو روکا جائے گا وہیں دھرنا ہوگا مذاکرات اور گرفتاریاں ایک ساتھ نہیں چل سکتے سپریم کورٹ کے دو ایڈھاک ججز نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس کازی پائز عیسیٰ نے جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس مظہر آلام نیا خیل ریٹائر سے حلف لیا حلف برداری کے تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی تقرری ایک سال کے لیے کی گئی ہے نئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت آج پھر اڈیالہ جھیل میں ہوگی اعتصاب عدالت کے جج محمد علی وڑائی سماعت کریں گے بانی پی ٹی آئی اور گشتہ بی بی کو ساتھ روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا تھائے گا نیب مزید جسمانی ریمانڈ کی اس طرح سرے گا پنجاب اسملی میں مبینہ غیر قانونی بھڑتیوں کے مقدمے کی سماعت پرویز الہی کی حاضری موفق درخواست دائر میڈیکل سرٹیفیکیٹ ایڈی کرپشن کورٹ میں پیش رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کی پسلی میں فریکچر کی جگہ انفیکشن ہو گیا ہے ڈاکٹرز نے لمبے سفر سے منع کیا ہے جوڈیشل کامپلیکس حملہ کیس ای ٹی سی نے عمر ایوب علی نواز عوان اور شبلی فراس کی زمانت کنفرم کر دی اسب قیسر کی حاضری سے استثناء کی درخواست علی امین گنڈاپور کی غیر حاضری کے باعث سماعت چار ستمبر تک ملتوی خیبر پکتوں خواہ میں ہم چاہتے ہیں سب کی تجاویز سننی چاہیے گورنر فیصل کریم کنڈی کی آج نیوز سے گفتگو کہا وزیرعالہ علی امین گنڈاپور سے کوئی تلخیہ نہیں تلخ سوال کا تلخ جواب ہی ملے گا اسٹیٹ بینک کی مونٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس آج شام ہوگا اجلاس میں پولیسی ریٹ کا فیصلہ کیا جائے گا موشی ماہرین کے مطابق پولیسی ریٹ میں پچاس سے سو بیسس پوائنٹ تک کمی متوقع ہے پاکستان سٹوک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی ٹریڈنگ کے دوران 915 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈک 78945 کی سطح پر پہنچ گیا کراچی میں آج ہلکی کل تیز بارش کا امکان محکمہ موسمیات کی شہر میں بودھ تک بارش کی پیش کوئی تھر پارکر عمر کوٹ اور ہیدراباد سمیت سن کے دیگر ازلہ میں بھی بارش متوقع بلائی خبر پکتوں خاص ناؤباد پنجاب پلوچستان اور کشمیر میں آج مزید تیز بارش کا امکان کراچی میں علمناک واقعہ ماری پور میں کلینک سے دو بچوں کی لاشیں برامت قاتل عبدالکریم گرفتار پولس کی مطابق اتائی ڈاکٹر نے تاوان کیلئے بچوں کی جان لے لی ملزم بچوں کے والد کے ساتھ بچوں کو ڈھونڈنے کا ڈراما کرتا رہا کراچی کے علاقے صدر میں رینجرز اور پولس کی مشترکہ کاروائی لیاری گینگ پورک انتہائی مطلوب دیشت گرد آمیر اور موٹا گرفتار ملزم کوز گائٹ کے سپاہی بلال کی شہادت ملوث تھا جکیتی مزہمت پر متعدد افراد کو خلاق کر چکا تھا دلہ قرم میں زمین کے تنازے پر تصادم جھڑپیں چھٹے رول بھی جاری مزید آٹھ افراد جان بہاق تعداد چوالس ہو گئی ایک سو چھے اتر افراد زخمی گزشتہ روز سیس فائر کے بعد راگ گئے پھر فائرن شروع کر دی گئی جڑا والا کا شاید منور شکیل سات کتابوں کا مستنف لیکن موچی کا کام کر کے زندگی کی گاڑی کھیچ رہا ہے منور کو پانچ کتابوں پر ایوارڈ سے بھی نواز آجا چکا ہے کینیڈا میں خالستان کے لیے ریفرینڈم لاکھوں سکھوں نے ووڈ کاس کیا کالیگری اور آلبارٹا میں پولنگ سٹیشن پر لمبی لمبی کتاریں سکھ کمیونٹی کا کہنا ہے بھارہ سکھوں کی تحریک کو نہیں روک سکتا آزادی ایجنگ سے نہیں جمہوری عمل سے لیں گے غزہ میں باروت کی برسات رہرشی علاقے اسرائیلی فوج کا آسان حدق چوبیس گھنٹے میں چھاسٹ سے زائد شہادتیں ستادات انتالیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئی سیونی فوج کا پلسطینوں کو البوریچ اور نصیرات کیمس جبری بیدخلی کا حکم نکل مکانی شروع حماس نے کئی اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیئے امریکہ نے مقبوضہ گولان میں حملے کا الزام حزباللہ پر آئیت کر دیا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے لبنان کا اسرائیلی حملے کی عالمی تحقیقات کروانے کا مطالبہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے مصور پزکشان کو نیا صدر منتخف کرنے کی بزابتہ توفیق کر دی تہران میں سپریم لیڈر نے دستقر شدہ حکم نامہ پزکشان کی حوالے کیا کل ایرانی پارلمنٹ کی پتائی تقریب ہوگی انتر سارا اسلاح پسند قانون ساتھ خلف اٹھائیں گے بنگلہ دیش میں طلبہ گروپ کا رہنماؤں کو رہا نہ کرنے پر آج سے دوبارہ احتجاج کا اعلان روامہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف اور تشدد احتجاج میں ڈیڑھ سو سے زائد افراد جانبہ حق ہوئے ٹریک ڈاؤن میں دو ہزار سے زائد افراد تو گرفتار کیا گیا مظاہرے روکنے کے لیے بنگلہ دیش میں ترفیو نافذ ہے آئس لینڈ میں گلیشورز پگلنے سے سلاب کئی پل برفانی پانی میں بہ گئے رابطہ سڑکے بن علاقے میں ایمجنسی نافذ چین میں طوفان گیمی کے باعث صبح ہنان میں تیس ہزار سے زائد تین ہزار سے زائد رہائشوں کی نقل مکانی ایک ہزار سے زائد ریسکیو اہلکار شہریوں کو محکوس مقامات تیرہ گول میڈلز کا فیصلہ ہو گیا جاپان چار تلائی تم غصم سات میڈلز کے ساتھ سر فہرس اور سیلیہ کے بھی چار گول میڈلز فرانس چین اور کوریا نے تین تین سونے کے تمہر جیت لیے مختلف مقابلوں میں ایتلیٹس نے گول میڈلز جیتے ہیں ملالا یوسف زائی کی پیرس اولمپکس میں شریک پاکستانی ایتلیٹس سے ملاقات پاکستانی ایتلیٹس کے ساتھ تصویح شیئر کر دی ملالا نے فائی کا ریاض جہاں آرہ نبی اور احمد درانی سے ملاقات کی